بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا للہ و انہا الہی راجعون انتہائی افسوس کے ساتھ اس موضوع کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر پاکستان میں ایک مظلوم شخص کو توہین قرآن کے نام پر قتل کر دیا گیا یہ ہم سب کے علم میں ہے کہ پاکستان ان ممالک میں ہے کہ جہاں پر بڑے آرام سے اسلام کے نام پر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بینک منیجر کو جو خود ایک مسلمان اور بریلوی ہے اسے قتل کر دیا گیا توہین رسالت کے نام پر تو کبھی ہم دیکھتے ہیں جوان کہ جو پڑھائی لکھائی میں اچھا تھا حسد کرنے والوں نے اس کے دشمنوں نے توہین اسلام کے نام پر مشال خان کو قتل کر دیا تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ شہزاد مسیح اور شما بی بی کے جو ایک مسیحی جوڑا تھا اور یہ خاتون حاملہ بھی تھی اور چار مہینے کی حاملہ تھی اور ان دونوں کو زندہ بھٹے میں ڈال دیا گیا ان کے چار سال کے بچے کے سامنے کبھی ہم دیکھتے ہیں کراچی میں سوبراج اسپطال میں ایک نرس کی توہین کی جا رہی ہے مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے توہین اسلام کے نام پر کبھی سری لنکا کے ایک مہمان منجر کو قتل کر دیا جاتا ہے اور جلا دیا جاتا ہے پچھلے ہی ہفتے پشاور میں ایک پادری ویلیم سراج کو قتل کر دیا گیا تو کبھی چرچوں پر حملے کبھی مساجد میں دھما کے کبھی مندروں پر حملے تو کبھی پورا یحنباد لہور کا جو مسیحیوں کی آبادی ہے اس کو جلا دیا جاتا ہے دو دو سو کی تعداد میں شیعوں کو قتل کر دیا جاتا ہے کبھی شیعوں کو بسوں سے اتار کے قتل کیا جاتا ہے کبھی شیعوں کی مساجد میں دھما کے کبھی امام بارگاؤں پر دھما کے کبھی جلوسوں میں دھما کے اور یہ سب کے سب اسلام کے نام پر ہو رہا ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت یہ بات کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ گندی فلموں کو ڈاؤنلوڈ کرنے میں اور سرچ کرنے میں صفحہ ابل کے چند ممالک میں سے ایک پاکستان ہے اب یہ اور بات ہے کہ وہ کس نمبر پہ ہے کہیں وہ پہلے نمبر پہ آتا ہے تو کہیں دوسرے تیسرے یا چوتھے نمبر تک لیکن بالاخر ان ممالک میں سے ایک ملک ہے کہ جہاں پر ان گندی فلموں کو کسرت سے دیکھا بھی جاتا ہے وہ سرچ بھی کیا جاتا ہے اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ سب سے زیادہ شور بھی کیا جاتا ہے حج پہ جانے والے بھی انڈونیشیا کے بعد سب سے زیادہ حاجی پاکستان کے ہیں اور کرپشن میں بھی صفحہ ابل کے ممالک میں سے ایک ہے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دینی جذبات میں بھی سب سے آگے ہے گندی فلموں کو سرچ کرنے بھی سب سے آگے ہے حج میں بھی سب سے آگے ممالک میں ہے اور کرپشن میں بھی سب سے آگے ممالک میں ہے تو پتا چلا کہ جو دین چل رہا ہے یہ وہ دین نہیں ہے کہ جو اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے تھے یہ کوئی اور دین ہے اور نظر بھی یہی آتا ہے کہ ان لوگوں کا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے جنہوں نے آل رسول اللہ پر ظلم کیا پاکستان میں اس بے گنا شخص کو جن کے بارے میں متزاد خبریں آ رہی ہیں کہ یہ شیعہ تھے یا سنی تھے لیکن دو معاملات میں خبریں مصدقہ آ رہی ہیں کہ ذہنی طور پر یہ پرفیکٹ نہیں تھے اور انتہائی غریب آدمی یا شاید گدہ گر تھے اور ان پر تحمت یہ لگائی گئی کہ انہوں نے قرآن کو جلایا ہے اب اگر یہ شخص ذہنی مریض ہے عقلی طور پر صحیح نہیں ہے اور کوئی کاغذ جل گیا لیکن جو تحمت لگائی جا رہی ہے وہ یہ لگائی جا رہی ہے کہ جس مسجد سے نکالا گیا ہے وہاں پر قرآن جلایا ہے تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ پوری ایک سازش ہے کیونکہ جس مسجد سے ان صاحب کو کھیچ کے نکالا گیا یہ اس مسجد میں جا کے چھپے تھے موصوب کب کے جب اس کو مارا جا رہا تھا اور جب باہر نکال کے لایا گیا ہے تو اس کے بعد وہاں پر قرآن جلا کے چھوڑے گئے جس کی ویڈیو کلپس بھی ہیں اور دھوان بھی نظر آ رہا ہے تو واضح لگتا ہے کہ اس آدمی کو مارنے کے لیے جو پلاننگ کی گئی وہ یہ کہ کچھ لوگوں نے اس کو باہر جب نکالا تو مسجد میں قرآن جلا دیا تاکہ اس پر ڈالا جا سکے لیکن یہ شخص پہلے ہی بھاگا ہوا کہیں سے آ رہا تھا اور مسجد میں جا کے اس نے پناہ لی اب یہاں پر ایک موضوع ہم ڈسکس کرتے ہیں کیا قرآن جلانا قرآن کی توہین ہے اب عموماً توہین رسالت توہین امہات المومنین توہین اصحاب اور توہین قرآن کے موضوع کو عموماً ہمارے برادران اہل سنت زیادہ اٹھاتے ہیں لہٰذا ایک مسیحی کمسن بچی پر بھی یہ تحمد لگائی تھی جو گلیوں میں چھاڑو دیتی تھی کہ جس کو نہ اردو کا پتہ نہ عربی کا پتہ نہ فارسی کا پتہ اگر اسے کچھرے میں قرآن ہے تو اسے کیا معلوم کہ یہ کیا ہے تو ہم سوال یہ کرتے ہیں کیا قرآن جلانا حرام ہے کیا قرآن جلانے کی سزا ہے کیا قرآن جلانا بری بات ہے تو ممکن ہے کوئی کہے ہاں تو ہم جواب دیں گے قرآن جلانے کو برا کہا ہے اہلِ بیت علیہ السلام نے جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنابِ عثمان نے ایک دو نہیں اپنی مملکت میں ہزاروں کی تعداد میں قرآنوں کو اجتماعی طور پر جلوایا اور دلیل کے طور پر آپ کے سامنے ہم اس وقت پیش کر رہے ہیں صحیح بخاری جل نمبر چھے حدیث نمبر ہے 498 7 اور صفحہ نمبر ہے 520 اور 521 اور یہاں پر ریٹس سے ہم نے ہائلائٹ کر لیا ہے وَعَمَرَا بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِیفَةٍ اَوْ مُصْحِفٍ اَنْ يُحْرَقَ تو حضرتِ عثمان نے ان صحیفوں کو واپس لوٹا دیا اور اپنی سلطنت کے ہر علاقے میں نقل شدہ مصحف کا ایک ایک نسخہ بھیجوا دیا اور حکم دیا کہ اس کے سوا کوئی چیز اگر قرآن کی طرف منصوب کی جاتی ہے ہوا وہ کسی صحیفے یا مصحف میں ہو تو اسے جلا دیا جائے اب یہ کیوں جلایا تو وجہ بیان کی جاتی ہے کہ سات قرآنیں تھیں اور انہوں نے چاہا کہ ایک کر دیا جائے تو یہاں بے سوال یہ پیدا ہوگا کہ خود برادرانِ اہلِ سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن سات قرآنوں پر نازل ہوا جب قرآن سات قرآنوں پر نازل ہوا اب آپ کے سامنے صحیح بخاری جلد نمبر چھے اور صفحہ نمبر ہے فائیو ٹوئنٹی ٹو اور فائیو ٹوئنٹی تھری اور باب نمبر پانچ ہے اور موضوع ہے قرآن مجید سات قرآنوں سے نازل ہوا ہے پیج نمبر ہے فائیو ٹو تھری اور حدیث نمبر ہے فور نائن نائن ٹو یہاں پر موضوع یہ ہے کہ حضرت عمر سے نقل ہوا کہ حشام بن حکیم کو سورہ فرقان پڑھتے ہوئے دیکھا نماز میں تو ان کو بڑا غصہ آیا اور یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا حتی یہاں تک کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں ان کا سر نماز ہی میں پکڑ لیتا لیکن میں نے بڑی مشکل سے صبر کیا اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں میں نے کہا اب انہوں نے سوال کیا سورہ فرقان کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پڑھائی ہے اب یہ گو کہ صحابی ہیں لیکن پھر بھی یہ ان پر جھوٹ کی نزبت دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو خود رسول اکرم نے مجھے اس سے مختلف دوسرے حرفوں سے پڑھائی ہے جس طرح تم پڑھ رہے تھے آخر میں نے کھیشتا ہوا آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا یعنی صحابی کو یہ زبردستی کھیشتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور عرض کیا کہ میں نے اس شخص سے سور فرقان ایسے حرفوں میں پڑھتے سنی جس کی آپ نے مجھے تعلیم نہیں دی آپ نے فرمایا عمر تم پہلے انہیں چھوڑ دو اور اے حشام تم پڑھ کر سناو انہوں نے آن حضرت کے سامنے بھی انہی حرفوں میں پڑھا جن میں میں نے انہیں نماز میں پڑھتے سنا تھا آن حضرت نے سن کر فرمایا یہ صورت اسی طرح نازل ہوئی ہے پھر فرمایا عمر اب تم پڑھ کر سناو میں نے اس طرح پڑھا جس طرح آن حضرت نے مجھے تعلیم دی تھی آن حضرت نے اسے بھی سن کر فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی ہے یہ قرآن سات حرفوں پر نازل ہوا ہے پس تم جس طرح آسان ہو پڑھو تشریح سات طریقوں یا سات حرفوں سے سات قرآت مراد ہیں جیسے مالک یوم الدین ملک یوم الدین و ملاک یوم الدین تو یہاں سے پتا چلا کہ خود برادران اہل سنت کے نزدیک قرآن سات قرآتوں میں نازل ہوا لیکن یہ سوال ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سات طریقے سے قرآن نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے اصحاب کو مختلف طریقوں سے قرآن کی تعلیم فرمائی اور پھر فرمایا کہ جو تمہیں اس میں سے آسان لگے اس طرح سے پڑھو تو پھر حضرت عثمان کو کیا ضرورت پیش آئی کہ ان تمام قرآن کی قرآتوں کو جلوات دیا لیکن اصلاح موضوع ہے کہ بلاخر انہوں نے جلواتو دیا تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ ہزیان کہہ رہے ہیں اور پھر یہ نظریہ دے کہ ہمارے لئے کتاب خدا کافی ہے تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآنوں کو جلوات دیا جاتا ہے کہ ہمیں سات قرآتوں کی ضرورت نہیں ہے جبکہ اللہ سبحانہ وآلہ نے نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی اور اس کے بعد کہا جائے کہ نہیں ہم ایک ہی طریقے سے قرآن پڑھیں گے یہی والا موضوع کنزل و مال میں بھی نقل ہوا جل نمبر ایک اور صفحہ نمبر سات سو انتیس اور سات سو تیس اور حدیث نمبر ہے فور سیون سیون فائیو اور یہاں پر انہوں نے ذرا ترجمہ اور واضح کر دیا ہے اور یہ بھی حکم دیا یعنی جناب عثمان نے کہ اس کے علاوہ جو صحیفے یا مکمل مصحفے شریف ہیں جہاں ہو وہ جلا دیے جائیں اب صحیفہ کہتے ہیں پیپرز کو یا پیپر کو اور مصحف کہتے ہیں کہ جو اوری جلد میں ہو اب یہ کیا تھا یہ سب وہی قراتیں تھیں کہ جو بخول علماء اہل سنت کے اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمایا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو تمہیں آسان لگے اس میں سے پڑھ لوں تو اب کسی برادران اہل سنت میں سے کسی کا ناراض ہونا قرآن کے جلائے جانے پر یہ بالکل بے معنی سی بات ہے اس پہ ناراض ہونے کا حق ہمارا ہے اہل بیت کی تعلیم یہ ہے کہ قرآن کو جلانا نہیں چاہیے لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ کسی پر بھی تحمت لگا کے اسے قتل کرنا اور یہ ظلم و بریبریت کا بازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے نام پہ گرم کرنا بلا شک یہ آئندہ نسلوں کو دین سے دور کر دے گا ہماری گزارش ہے خود حکومت پاکستان سے کہ اس قسم کی چیزوں کو کنٹرول کریں اور کنٹرول کرنے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ بیان دے دیں یہ چند لوگوں کو صرف چند گھنٹوں کے لیے قید کر دیا جائے بلکہ عبرتناک سزا دی جائے اور ساتھ میں ان لوگوں کے نظریات کو بدلا جائے جس طرح سے اسکولوں میں متشدد دیوبندی استادوں کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے اور اب قرآن اور عربی کے نام سے ان کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے تو پھر مطمئن ہو جائیں کہ پاکستان کبھی بھی امن و امان کا گہبارہ نہیں بن سکتا کیونکہ یہ استاد انہی مدرسوں اور دزگاہوں کے پڑھ ہوئے ہیں جہاں سے طالبان نکلے اور جہاں سے باقی دہشتگرد تنظیمیں نکلیں دعا ہے کہ خدا بند بارک و تعالی تمام ادیان اور مذاہب کے ماننے والوں کوئی دوسرے کے نظریات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرمائے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین